حافظ سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ ایسے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ اپنا اظہار پبلک پلیٹ فارمز پہ یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے حوالے سے کرتے ہیں انہیں اپنے اداروں کو اپنا سمجھتے ہوئے وہ جو آئینی حدود ہیں انہیں کروس نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں اسے ملک میں جو ایک سیاسی اور جمہوری محول ہے وہ بھی سازگار ہوگا اور ملکی نظام اسی وقت تک قائم ہے جب تک آئین میں جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کیونکہ ہمارے ملک کا جو سب سے سپریم لوہ ہے وہ کانسٹیوشن آف پاکستان ہے ہر ملک کی طرح اور آئین ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے ریاست کو کیسے چلانا ہے ہم نے امور حکومت کیسے انجام دینے ہیں شہریوں کے کیا حقوق ہیں اور شہریوں کے کیا فرائز ہیں تو اس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے فیصلوں پہ تنقید ہوتی رہتی ہے ہونی بھی چاہیے اس سے کئی لفعہ اچھائی بھی نکلتی ہے اور فیصلے پہ تنقید کرتے ہوئے اگر آپ وہ لیمٹ کروس کریں گے اور جو پریزائیڈنگ آفیسرز ہیں یا جو ججز ہیں اگر آپ ان کی ذات کے حوالے سے یا ان پہ شخصی حملے کریں گے تو اس کی نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ آئین اجازت دیتا ہے بہر کیف اسے سمیٹھتے ہوئے یہ بات میں ضرور کروں گا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اس پہ سوو موٹو لیا ہے اور انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ انٹرم آرڈر پاس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہر شادی آئینی حق ہے حدود کے اندر رہے کہ آپ ضرور کریں اور کسی طرح کی فائدداری کارروائی نہیں ہونی چاہیے دوسرا آج کیونکہ پچھلے دو تین گھنٹوں سے متواتر جو آج جو چیئرمن بانیت صاحب ایک چیئرمن پی ٹی آئی کو جو سزا ہوئی ہے سائیفر کیس میں اس پہ بھی بہت زیادہ ٹیلی فونز آ رہے تھے مختلف چینل سے بھی اور مختلف حلقوں سے کہ اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا آپ کا رد عمل کیا ہے تو دیکھئے اس میں رد عمل کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک قانونی معاملہ ہے عمران خان نے جس طریقے سے ایک کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ کو استعمال کیا اپنی حکومت بچانے کے لیے اور جس طرح سے انہوں نے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی جو متلکہ شکے ہیں ان کا مزاک اڑایا اور اس کی تزہیق کی اور جس طرح سے انہوں نے اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات کی بھی فکر نہ کی اور اس حد تک بھی گئے کہ اس کو بنیاد بنا کے پاکستان کی منتخب قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا ایک سو کالڈ رولنگ کے ذریعے اور پھر یہ معاملہ عدالت عزمہ میں گیا آپ سب نے اس کو دیکھا اسے ریپورٹ کیا اس پہ پھر ایک مفصل فیصلہ آیا جس کے ذریعے قومی اسمبلی کی تحلیل کو غیر آئینی قرار دیا گیا اور یہ جو سائفر کا معاملہ تھا یہ وہاں پہ بھی ڈسکس ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو اور یہ پلی لی گئی اس وقت کی حکومت کی طرف سے کہ یہ بیرونی سازش کے نتیجے میں کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی اس لیے اس رولنگ کو ہم نے رولنگ کے ذریعے اس نو کانفیڈنس موشن کو ہم نے ڈسمس کر دیا پھر اس کے بعد ایک انکوائری آتھورائز کی کابینہ نے اس انکوائری میں انہیں بھرپور موقع دیا گیا جس کے جواب میں انہوں نے کبھی بھی مناسب نہ سمجھا کہ اسے سنجیدہ طور پہ اس کا دفاع کریں وہ انکوائری پھر انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہوئی اور اسی نگران حکومت کے دور میں جو چالان تھا وہ عدالت میں آیا اور اس پہ ٹرائل شروع ہوا آپ نے وہاں پہ بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ٹرائل پروسیڈنگز کو قانون کے اندر رہتے ہوئے تو آپ کا حق ہے کہ آپ تمام قانونی آپشنز استعمال کریں آپ کو اگر کوئی آرڈر پسند نہیں آتا آپ نے اس کیس میں بھی دیکھا کہ دو دفعہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے وہ کیس ریمانٹ کیا کہ قانون اور آئین میں جو جو چیزیں جو گیرنٹیز جو سیف گارڈز دیئے گئے ہیں وہ کسی طرح سے بائی پاس نہ ہو ان کیمرہ پروسیڈنگز کی گئی قومی سلامتی کو مدلز رکھتے ہوئے لیکن شاید ان میں کچھ پروسیڈرل ایررز تھے وہ سارا سیٹ ایسائیڈ کر کے ریمانٹ بیک کیا گیا دوسری سٹیج پہ پھر دوبارہ کچھ ان کی ماروزات تھی ان کو بھی مانا پارشلی مانا گیا اور کیس کو پھر کہا گیا کہ اثر نو کریں اب اگر اس کے باوجود آپ قانون کے دائرے کو چھوڑ کر بائی کورٹس کریں ایسی تاخیری حربے ایسے تاخیری حربے استعمال کریں جن کی قانون میں اجازت نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر عدالتوں کو مزاق تو نہیں بننا عدالت نے پھر اپنا قانونی رستہ لینا ہوتا ہے پھر کہتے ہیں کہ law shall take its own course اس کیس میں بھی جہاں تک قانون کے ایک طالب علم کے طور پر مجھے سمجھ آتی ہے انہوں نے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر اور سی ار پی سی کی جو پرویئنز ہیں ان کو ایکسرسائز کرتے ہوئے بلاخر عدالت نے انہیں وہ کلافراہم کیے سٹیٹ کانسلز پروائیڈ کیے گئے ان سے بھی فائلیں چھین کے جس طرح دیواروں پہ ماری گئیں لیکن تمام گواہان کے بیان کیونکہ ریکارڈ ہو چکے تھے ان پہ جرہ نہیں کی جا رہی تھی تو پھر عدالت کے پاس اور کوئی ایسی چوائس نہیں رہتی آج بھی جو جتنی پروسیڈنگز آپ لوگوں کے ذریعے ہم تک موچی ہیں وہ یہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے ایک مفصل بیان بھی دیا ہے کافی تفصیلی جس میں وہ بہت ساری چیزیں انہوں نے مانی بھی ہیں سائیفر کا ہونا سائیفر کا گم جانا سائیفر کے کنٹینٹس کے حوالے سے لیکن وہ اس بات پہ بھی بزد رہے کہ یہ کوئی کرمنل افینس نہیں بنتا باہر کیف سزا جزا کا معاملہ جو ہے وہ عدالت اور ملزم کے درمیان ہوتا ہے اس کے اوپر نہ کسی کو دادے تحسین دینے کی ضرورت ہے نہ کسی کو اسے شرم نہ کہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کے پاس ایک فورم موجود ہے جیسے ہم اپیل کا فورم کہتے ہیں اور پہلے بھی اسی کیس میں اگر انٹیرم آرڈرز جو ہیں وہ اپیل میں گئے اور ملزمان کے حق میں فیصلے بھی آئے کبھی ان کے حق میں فیصلے نہیں بھی آئے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اسے ایک پیور عدالتی معاملہ سمجھتے ہوئے کسی قسم کے رد عمل کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ قانون کے مطابق کاروائی ہو اور پھر قانون کے مطابق جزا سزا ہو تو ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں اس پہ سر تسلیم سرنگو کرنا چاہیے اور اپنے لیگل رائٹس جو ہیں جس کے بھی ہیں انوالڈ اس میں آپ وہ ایکسرسائز کر لیں تو اس حوالے سے جو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جو کرتے ہیں آپ کو ان کے کونسیکونسز کا علم ہوتا ہے یا ہونا چاہیے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا کہ آپ ایک انتہائی حساس معاملے میں انتہائی غیر سنجیدگی کا مظہرہ کریں اور ریکلیسنس کی حد کو چھو جائیں کہ آپ اس بات کی بھی پرواہ نہ کریں کہ آپ کا یہ عمل پاکستان کے سفارتی تعلقات کو کس قدر شدید دھچکا لگائے گا اور ہم نے پھر اس کے کونسیکونسز دیکھے بین الاقوامی اداروں نے اور بالخصوص بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے اس کے بعد جو رویہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کے بارے میں رکھا وہ سب آپ کے سامنے ہیں باہر کیف ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہے آپ جیسا کرتے ہیں ویسے ہی آپ بھرتے ہیں بہت شکریہ کر سکتے ہیں جس طرح کا آفنس ہے یہ جس طرح کا جل کیا ہے کیا آرٹیکل سکس ملک سکتے ہیں دیکھئے آرٹیکل سکس کے گراؤنڈز قدرے مختلف ہوتی ہیں اور شاید اسی وجہ سے جب ہماری حکومت تھی یعنی پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی تو یہ بات سامنے لائی گئی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب نیشنل اسمبلی کی تحلیل ہونے کے بعد سپریم کورڈ نے اسمبلی بھال کی ووٹ ہوا عدم اعتباد کامیاب ہوئی حکومت بنی کابینہ بن گئی کابینہ میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ آرٹیکل چھے لگایا جائے لیکن جو ہماری سینئر کے عادت ہے سب کی رائے یہ تھی کہ ہم ایک جمہوری معاشرے میں رہتے ہیں ہم ووٹ کے ذریعے اس کا مقابلہ کریں گے اور ووٹ کے ذریعے ہم اس فتنے کا خازمہ کریں گے ہم اس میں اس طرح کے کوئی معاملات اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے کہ کل کو کوئی وکٹم بن کے اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرے آپ نے بات کی لیول پلئی فیلڈ کی تو اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف عدالتوں میں گئی انہیں ریلیف ملا جہاں پہ نہیں بنتا تھا انہیں نہیں بھی ملا سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ لے کے گئے اور سپریم کورٹ کے سامنے رکھا آپ نے پوری قوم نے لائف ٹرانسمیشن پہ دیکھا کہ عدالت نے جو ان کے وکلا سے سوالات کیے کہ آپ ہمیں انسٹینسز بتائیں کہ وہ کون کون سے ایسے واقعات ہیں جن کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں اور ہمیں تھوڑی بہت ایبیڈنس کے ذریعے سے سمجھائیں کہ ہلکہ پی پی فلان اینے فلان اس تاریخ کو اتنے بجے یہ کام کیا گیا ہے اور کرنے والے یہ یہ لوگ تھے اور اس میں ریاست کی یہ انوالمنٹ ہے تو پھر ہم آرڈر پاس کرتے ہیں آپ سب نے دیکھا کہ ان کے پاس وہ معلومات نہیں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اکہ دکہ واقعات کی بنیاد پہ یہ پی ٹی آئے کا ایک سٹائل ہے کہ وہ رائی کا بہار بناتے ہیں اور اتنا شور مچاتے ہیں کہ آپ کو جھوٹ بھی سچ لگنا شروع ہو جائے تو عدالتوں میں یہ بات نہیں چلتی یہ بات سوشل میڈیا پہ چل سکتی ہے جہاں پہ فوری جواب دینا ممکن نہیں ہوتا یہ بات ٹرانسمیشنز میں چل سکتی ہے آپ وان آن وان کہیں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں لیکن عدالت میں کیونکہ آپ نے عدالت کو سیٹسفائی کرنا ہے ریکوارڈ کے مطابق شہادت کے ذریعے سے دستاویزی ہو یا زبانی ہو یا واقعاتی ہو تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس جب کچھ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ ہم درخاص واپس لیتے ہیں ہم میکنزم ہے الیکشن کمیشن میں ایک سیل بنایا ہوئے ہائی کورٹس موجود ہیں ہم نے تو میرے خیال میں گزشتہ دو سالوں میں جتنا کھل کے ریلیف پاکستانی عدالتوں سے پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بانی کو ملا ہے شاید کسی اور شخص کو نہ ملا ہو اس کے باوجود آپ کہہے کہ یہ پیور عدالتی فیصلہ ہے اور عدالتوں کے فیصل ہو گئے درام کرنا چاہیے کیا آپ نے مشورہ نہیں کیا تھا پی جے کی گورومنٹ کو کیا آپ گورومنٹ میں ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کے باہر اعتجاج نہ کرے اور چیز دست ہے جبکہ آپ غیر اخلاقی نعرے نہ لگائے جائیں آپ نے مشورہ نہیں کیا تو دوسرا میں کا سوال دیا ہے کیا آپ نے کہا کہ سوائے پر کیس کے بعد ہمیں مالیاتی اداروں سے بڑی مشکل پیش آئی پیسے لیتا ہے آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہلے دوں گا پاکستان ترین عدالت میں عدالت نے بارہا بارہا پوچھا ان سے کہ آپ ہمیں میٹیریل دیں ایون پن کیمرہ ہی دے دیں امریکی سازش کے نعرے سے زیادہ بھونڈا اور بے بنیاد نعرہ شاید آج تاکہ کسی سیاسی جماعت میں لگایا ہو اور ہمیں دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آپ اپنی ایک سال کی یا ڈیڑھ سال کی حکومت بچانے کے لیے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو دعو پہ لگاتے ہیں پاکستان کو سفارتی طور پہ آئیسولیٹ کرتے ہیں اور آپ نے فائدہ کیا لینا تھا کہ آپ نے عوام میں ایک جھوٹا میسج دیا اب یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا ہے نا یہ ٹرائل اگر نہ ہوتا یہ ساری جو ایویڈنس ہے کسی کے سامنے نہ آتی انہوں نے خود اپٹ کر لیا کہ جی آپ ان کیمرہ پروسیڈنگز نہ کریں آپ سب نے وہ گواہوں کے بیانات سنیں آزم خان کا بیان آپ پڑھیں آپ اسد مجید کا بیان پڑھیں آپ فیصل ترمزی کا بیان پڑھیں یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ اس وقت کے چیئرمن پی ٹی آئے نے یہ سارا کھیل کھیل اور آڈیو لیکس نے تو اس کا بھانڈے ہی کھول دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کھیلنا اس کے ساتھ بھئی اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے خدا کے واسطے قومی سلامتی کے معاملات میں تو سنجیدگی کا اظہار کرے مانا کہ آپ کی سیاست کا ایک سٹائل ہے کہ آپ لوگوں کو دیواروں میں چنوا کے اور لوگوں پہ منشیات کے کیسز بنوا کے اور انہیں جیلوں میں بند کر کے حکومت کرنے کے قائل ہیں لیکن خدا کے لیے جہاں قومی سلامتی کا پاکستی سفارتی ایک ہسٹری ہے ہماری مختلف بلوک کے ساتھ اور جو ویسٹرن بلوک ہے امریکن بلوک ہے وہ ایک امپورٹن بلوک ہے جیسے ہماری چائنا کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں وہاں پہ ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے اور آپ جب حلف لیتے ہیں آپ روز سنتے ہیں کہ جب وزرائے آزم کے یا صدر کے یا گورنرز کے یا وزرائے آلہ کے اور وزراء کے حلف ہوتے ہیں وہاں پہ آئین ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ حرف لیتے ہیں کہ میں کوئی ایسی معلومات جو مجھے کار سرکار کے حوالے سے میرے تک پہنچی ہو وہ میں کسی تک نہیں پہنچاؤں گا اور میں پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کروں گا اور اس منصب کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کروں گا آپ الیکٹڈ پرائیم منسٹر ہیں آپ جلسوں میں جا کے ایک کاغذ لیرا رہے ہیں اور بعد میں کہہ رہے ہیں وہ خالی کاغذ تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سازش ہے دیکھیں مجھے نکالنے کی سازش ہے بھئی کونسی ایسی سازش تھی یہ میں کہتا ہوں کہ جیسا آپ بوئیں گے ویسا کٹیں گے میں بلکل خوش نہیں ہوں میں اس حوالے سے کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنہ بھی مر جانا ہو ہم تو خود بہت سارے پروسسز میں گزر کے آئے ہوئے ہیں لیکن بات کا بطنگڑ نہیں بننا چاہیے آپ نے اگر ایک کام غلط کیا ہے اور قانون اگر اس کے گرفت کرتا ہے تو گرفت کرنی چاہیے ہاں آپ کو اگر پروسیجرز پہ کسی قسم کا ہے تحفظات ہے طریقہ کار پہ تحفظات ہے آپ کے پہلے بھی آپ عدالت میں جاتے رہے ہیں آج بھی انہوں نے پہلے شوشہ یہ سنا تھا مہنے کہ وہ عدالت میں جا رہے ہیں لیکن بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے خود اسے ڈیلے کیا ڈیلے کیا شاید وہ ٹائمیک ایسی چاہتے تھے کہ اس طرح کا فیصلہ آنے والا ہے تو پھر آنے دے لیکن بات یہ ہے کہ چیزوں کو بہت سنگیر گئے اتنے بڑے آفیسز پہ اس سے بڑا جمہوری آئینی منصف پاکستان میں نہیں ہے وزیراعظم سے بڑا تو جو اس کے تقاضے ہیں میرے بھائی ان کا تو خیال لکھنا ہے یہ بات ہی تو آپ دیکھیں کیس کی باریکی میں جائیں یہ اس حوالے سے ڈی کلاسیفائی ہوئے ہی نہیں ہے ڈی کورڈ ہوا ڈی کلاسیفائی ہو سکتا نہیں تھا کیونکہ آپ کا جو لوہ ہے وہ اجازت نہیں دیتا ڈی کلاسیفائی تو وہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ آپ کر کے سے پبلک کر دے پبلک تو کیا نہیں خود بھی اشاروں کنائوں میں بات کرتے رہے آپ ذرا ریکال کریں وہ اٹھائیس مارچ والے جلسے کو جیب میں ہاتھ چلتا ہے باہر نکلتا ہے کہا جاتا ہے کہ نام نہیں لیں گے وہ کونسی طاقت ہے وہ کونسا ملک ہے پھر طریقے طریقے سے لے بھی دیا اور کہا کہ یہ بہت بڑی یہ کھچڑی پکی ہے یہ سازش اس طرح سے کی گئی ہے تو وہ کونسی سازش تھی جو پھر ڈیڑھ سال دو سال الٹی پاکستان کو پڑی اگر وہ حکومت لے کے آئے تھے تو انہیں تو پھر تلیوں پہ بٹھانا چاہیے تھا اس کے بعد جو آئی ایم ایف کا رویہ رہا جو ورلڈ بینک کا رویہ رہا جو اور انٹرنیشنل داروں کا رویہ رہا وہ آپ سب کے سامنے ہیں میرے خیال میں یہ بات اب زیب نہیں دیتی دو مہینے میں تین مہینے میں دو سمہ جا جانی چاہیے تھی کہ وہ لکیر کے فقیر ہیں سولہ مہینے تاک وہاں پہ بیٹھ کے تالیاں بجائی جائیں اور دادے تحسین کے نعرے میں نے اپنے موں سے سنے ہوئے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی سے کہ اس سے اچھا وزیر اعظم کوئی نہیں اور اس سے منتی وزیر اعظم کوئی نہیں ہے اور سندھ کے سلاب کو جس طرح میرے وزیر اعظم نے سنبھالا ہے کوئی اور وزیر اعظم نہیں تھا سنبھال سکتا تو یہ باتیں تو ہم نے خود سنی ہوئی ہیں میں اس پر کمنٹ نہیں کر رہا دیکھئے ووٹ جو ہے وہ ظاہر ہے جب پڑے گا تو سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرف جا رہی ہے بات اور یہ ایک ایسا خوبصورت حق ہے میں اسے کہوں گا اور اتنا بنیادی حق ہے شہریوں کا کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب ووٹ کی طاقت سے کریں تو ووٹ کے بارے میں وقت سے پہلے پریڈکٹ کرنا میں تو اس قبیلے سے ہی تعلق نہیں رکھتا کیونکہ یہ ایک سیکرٹ بیلک کا ہے آزر نزید تارر لہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے پاکستان کے تعلقات کو خراب کیا بانی پی ٹی آئی کو انکوائری میں بھرپور موقع دیا گیا بانی پی ٹی آئی نے کسی سوال کا سنجیدہ جواب نہیں دیا نہ ہی کسی سوال کو سنجیدہ لیا